بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ اس کی جنریشنز دینی ساری ہیں پھر اس کی ڈرگز تو بہت ہی کمپلیکیٹ بنا کے وہ اس کو بنا لیتے ہیں اپنے لئے ٹاپک کو تو اس لئے بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے ان کے لئے سمجھنا تو میری کوشش یہ ہے اس ویڈیو میں کہ اس طرح بریف ایک ریویو میں پریزنٹ کروں اس ڈرگ کا سفیلو اسپورن کا کہ آپ کے لئے اس کو سمجھنا اور اس کو یاد کرنا بہت ہی آسان ہو جائے تو چلیں شروع کرتے ہیں دیکھیں سفیلو اسپورن بیسیکلی جو اس کا ڈیریویٹیو ہے وہ آپ کو یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کا ڈیریویٹیو ہے سیون آمائنو سفیلو اسپورنک ایسیڈ سیون آمائنو سفیلو اسپورنک ایسیڈ دوسری بات آپ کو یہ یاد کرنی ہے کہ اس کا اسٹرکچر بلکل پینیسلین کی طرح ہوتا ہے اس طرح پینیسلین میں ہمیں پتہ ہے کہ اس میں بیٹا لیکٹیم رنگ اسٹرکچر ہوتا ہے تو اس میں بھی بیٹا لیکٹیم رنگ اسٹرکچر ہوتا ہے تو یہ دو باتیں بہت ہی آسان ہو گئی نمبر ون is the 7-amino-sephalosporinic acid which is the derivative of sephalosporin and second is the بیٹا لیکٹیم رنگ اسٹرکچر just like the penicillin اب ہر ڈرگ جب بوڈی میں آتی تو اسے دیفنیٹلی اسکریئٹ بھی ہونا ہوتا ہے بوڈی سے کچھ ہوتی ہیں بائل کتھرو کچھ ہوتی ہیں کڈنی کتھرو تو یہ ڈرگز بھی جو ہے وہ ساری کڈنی کتھرو اسکریئٹ ہوتی ہیں تمام ڈرگز یہ کڈنی کتھرو اسکریئٹ ہوتی ہیں تمام ڈرگز تو یہ کڈنی کتھرو اسکریئٹ ہوتی ہیں لیکن سوائے دو کے سیفوپیرزون اور سیفٹائگزون سیفوپیرزون اور سیفٹائگزون یہ دو ایسی ڈرگ ہیں جو کہ کڈنی کتھرو اسکریئٹ نہیں ہوتی ہیں بلکہ یہ بائل کی تھرو اسکریئٹ ہوتی ہیں تو یہ ہو گئی اس کی تھوڑی سی فارمیکو کائنیٹکس اب بات کرتے ہیں اس کے مکینیزم او ایکشن یہ دیکھیں اگر آپ نے پینیسلن بڑی ہوئی اچھی اور آپ کو اس کا مکینیزم او ایکشن پتہ ہے تو اس کا بھی مکینیزم او ایکشن سمجھنا آپ کے لئے بہت ہی آسان ہے اور مکینیزم او ایکشن اس کا کیا ہے کہ this is the bacteria B for bacteria اور بیکٹریا کے cell wall میں پینیسلن بائنڈنگ پروٹینز ہوتے ہیں تو یہ سفیلو سپورنز کیا کرتی ہیں اور پینیسلن یہ آکے اس کے ساتھ جا کے بائنڈ ہو جاتی ہیں یہاں پر کچھ سائٹز ہوتی ہیں پینیسلن بائنڈنگ پروٹینز پر تو وہاں پر جا کے سفیلو سپورن بائنڈ ہو جاتی ہیں اور بائنڈ ہونے کے ساتھ کیا ہوگا cell wall کی جو سنتیسی سے وہ سٹوپ ہو جائے گی اب بیکٹریا کے cell wall کی سنتیسی سے اگر رک گئی تو ultimately بیکٹریا کی گروت رک جائے گی اور اس کی وجہ سے بیکٹریا جو ہے وہ ڈسٹوائے ہو جائے گا تو اس طرح جو ہے وہ یہ اس کا mechanism of action ہوتا ہے اس طرح وہ بیکٹریا کی گروت کو سٹوپ کر رہی ہوتی ہیں کہ وہ پینیسلن بائنڈنگ پروٹین کے ساتھ بائنڈ ہوتی ہیں اور that's why they are also called cell wall synthesis inhibitor so یہ اس کا mechanism of action اس کا structure اس کا derivative اور اس کا root of excreation اب بات کرتے ہیں ہم سفیلو سپورنز کی جنڈریشنز کی لیکن جب بھی کسی drug کی جنڈریشن کی بات آتی ہے تو ہمیشہ ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے سٹوڈنز کی ذہن میں کہ بھئی یہ اتنی ساری جنڈریشنز ڈرک کی کیوں ہیں اور ایک ہی جنڈریشن میں ساری ہم ڈرک کو کیوں نہیں ڈال سکتے اور فرز جنڈریشن سیکنڈ تھرڈ فورت اس کی ریزن کیا ہے لیکن اس کی ریزن بہت ساری ہوتی ہیں ایک ریزن یہ ہو سکتی ہے بہت ساری جنڈریشنز بنانے کی جنڈریشن کی جو ڈرکز ہیں ان کا جو جس بیکٹیریہ کی اوپر وہ ایکٹ کر رہی ہیں جو اسپیکٹرم ہے وہ مختلف ہے اگر کچھ گرام نیگٹیو پر ایکٹ کر رہی ہیں کچھ گرام پوزیٹیو پر ایکٹ کر رہی ہیں تو یہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے جنڈریشنز کو بنانے کا اگر یہ ریزن نہیں ہے تو یہ ریزن ہو سکتا ہے جنڈریشنز کی کلاسیفیکیشن کیا کہ ہر ڈرکز کی جو ڈوکسیٹی ہے وہ ڈیفرینٹ ہے یا پھر جو نیو جنڈریشن ہے اس کی ڈوکسیٹی لیس ہے جو پہلی جو ڈوڈ جنڈریشنز تھی ان کی ڈوکسیٹی زیادہ تھی تو دیارار ملٹیپل ڈیزنز کہ ہم جنڈریشنز میں کیوں ڈرکز کو ڈیوائٹ کرتے ہیں کیوں کلاسیفائی کرتے ہیں تو یہ آپ کو کلیر ہونے چاہیے اب پہ سفیلوس پورن کی پاتھ کرتے ہیں تو دیفنیٹلی ان کی بھی جنڈریشنز ہیں اب ہر جنڈریشن کو بیسکلی ان کی پانچ جنڈریشن ہے ٹھیک ہے نا اب ہر جنڈریشن کو یعنی بنانے کا اور اس میں ڈرکز کو رکھنے کا پرپس کیا تھا دیفنیٹلی اسپیکٹرم کی وجہ سے یہاں پر ریزن اسپیکٹرم ہے کیونکہ میکنیزم آف ایکشن آلموس سب کا سیم ہی ہے تو جو مینڈ ڈیفرنس ہے کلاسیفیکٹرم کا وہ ہے اسپیکٹرم کہ کچھ جنڈریشن ہے وہ گرام نیگیٹیو پر کچھ گرام پوزیٹیو پر تو یہ بیسکلی اس کا ریزن ہے سفیلوس پورن کی کلاسیفیکٹرم کا تو جیسے کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری فرس جنڈریشن ہے فرس جنڈریشن یہ سفیزولین سفیل اگزین لیکن نام آپ بیسکلی آپ کو یاد تو کرنے ہوں گے دیوائٹ کیا ہم نے فرس جنڈریشن اس کی ریزن یہ تھی کہ یہ فرس جنڈریشن گرام پوزیٹیو کے لیے ہیں گرام پوزیٹیو اب فرس جنڈریشن گرام پوزیٹیو کے لیے ہو گئی مسئلہ آ رہا ہے گرام نیگیٹیو کا تو گرام نیگیٹیو کے لیے پھر ہم نے کیا کیا گرام نیگیٹیو کے لیے ہم نے تھرڈ جنڈریشن بنا لی تو یہ ہو گئی ہماری گرام نیگٹیب کے لیے اب گرام نیگٹیب بھی کور ہو گئے گرام پوزیٹیب بھی کور ہو گئے اب ایک بیکٹیریا کی ایسی ٹائپ ہوتی جسے ہم کہتے ہیں این اروبک بیکٹیریا تو این اروبک بیکٹیریا کو کور کرنے کے لیے ہم نے سیکنڈ جنریشن بنالی تو یہ ہو گئی ہماری این اروبک کے لیے تو گرام نیگٹیب گرام پوزیٹیب فرسٹ این اروبک کے لیے ہماری سیکنڈ جنریشن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باڈی میں ایک سے زیادہ انفیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں ایک علائے بھی ہے اور دوسرے گرام پوزیٹیو روڈز بھی ہیں تو مختلف انفیکشنز ہو سکتے ہیں باڈی کے اندر تو ایسی کنڈیشن میں ہمیں ایسی ڈرکس آئیے جو کہ گرام نیگٹیو اور گرام پوزیٹیو دونوں کو کور کر سکے تو دیفنیٹلی ہمیں کون سی ڈرکس آئی ہیں ہمیں فورڈ جنریشن والی ڈرکس آئی ہیں جو کہ سیفے پیم تو یہ گرام نیگٹیو کو بھی کور کرتی ہیں اور گرام پوزیٹیو کو بھی کور کرتی ہے اور سیفے پیم ایک ایسی ڈرکس جو کہ فورڈ جنریشن میں آتی ہے تو پیم جس ڈرکس کے اینڈ میں آئے بیسیکلی ایک ہی ڈرکس کا نام رکھیں یاد رکھیں آپ سیفے پیم تو پیم اگر آ رہے تو آپ اس کو فور جنریشن میں رکھ سکتے ہیں تو یہ نام تو آپ کو ویسی یاد ہو گیا سیفے پیم اور پھر کچھ بیکٹریہ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ریزیسٹنٹ ہوتے ہیں جو موسٹ فیمس ریزیسٹنٹ بیکٹریہ ہے وہ ہے مرسا میتیسلین ریزیسٹنٹ سٹیف ہو رہی ہے آپ نے نام سنا ہوگا مرسا کا اب مرسا کے لیے ہمارے پاس فیف جنریشن ہے مرسا اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہر جنریشن کا رول مختلف ہے سپیکٹرم مختلف ہے اور کیوں ہم نے کلاسیفائی کیا ان کو جنریشن میں تو مجھے ریوائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو خود ہی یاد ہو گیا ہوگا اب اس میں بھی ایک ہی ڈرگ ہے سیفٹرولین اب سیفٹرولین جس میں آ رہی ہیں تو آپ اس کو گئیں گے کہ یہ ففت جنریشن کی ڈرگ ہے آگے چلتے ہیں دیکھیں اچھا تھرڈ جنریشن کو بھی یاد کرنے کا دریگہ آسان یہ ہے جس کے آخری میں زائم آ رہا ہے سیفو ٹیکزیم یا زیم آ رہا ہے سیفٹرائک زون یا زون آ رہا ہے تو یہ زیم والی ڈرگز اور زون والی ڈرگز موسٹ کومنلی یہ ہوتی ہیں اس میں تھرڈ جنریشن میں سیفٹرائک زون سیفٹاز ڈیم تو ڈیم اس طرح کے لفظ آ رہے ہیں تو یہ تھرڈ جنریشن میں ہوتی ہے باقی بچیں گی جو آپ ان کو فرسٹ اور سیکنڈ جنریشن میں آپ ان کو رکھ سکتے ہیں اب فرسٹ جنریشن صرف گرام پوزیٹیو کیلئے نہیں ہوتی ان کا ایک دوسرا یوز یہ ہے کہ یہ سرجیکل پروفائل ایکزز کے کام آتی ہیں سرجیکل پروفائل ایکزز سرجیکل پروفائل ایکزز کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب کوئی سرجری کرنے والے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ اس سرجری کرنے کی وجہ سے کوئی انفیکشن نہ ہو جائے پیشنٹ کو تو اس انفیکشن سے پریونٹ کرنے کے لئے ہم یہ گرام یہ ہم فرسٹ جنریشن کی ڈرگز دیتے ہیں سفیلوس پورن تاکہ وہ سرجری سے انفیکشن کے چانسز کم ہو جائیں تو ریڈس کال سرجری پروفائل ایکزز جس کے لئے ہم کونسی ڈرگ یوز کرتے ہیں یس فرسٹ جنریشن کی ڈرگز ہم یوز کرتے ہیں تھرڈ جنریشن کی خاص بات یہ ہے کچھ انفیکشنز ہوتے ہیں جو کہ سی این ایس میں ہوتے ہیں اب سی این ایس میں انفیکشن ہے تو آپ کو ایسی ڈرگ دینی پڑے گی جو کہ بلڈ برین بیریئر کو کرسکے یس بلڈ برین بیریئر کو جو ڈرگ کرسکتی ہے وہ ہی سین ایس انفیکشن کو ٹریٹ کرسکتی ہے تو اسی لئے ہم نے تھرڈ جنریشن میں ایک پروپرٹی رکھی ہوئی ہے کہ یہ کس کی پروپرٹی یہ تھرڈ جنریشن کی پروپرٹی تھرڈ جنریشن اور مور فریکوینٹلی یوزڈرگ دین آدھر جنریشن یہ بھی آپ کو یاد رکھنی ہی بات تو ایٹ کین گوز بلڈ برین بیریئر چلیں یہ تو تھا جنریشن کی حوالے سے اب ہم بات کرتے ہیں اس کی ٹوکسیٹی کی دیکھیں ٹوکسیٹی آپ اس کی یاد کرنا چاہتے ہیں تو میں نے شروع میں ہی بتایا تھے کہ یہ بلکل پینسیلین کی طرح ہے تو ڈیفنیٹلی اس کی ٹوکسیٹی بھی پینسیلین کی طرح ہوگی اس کا بلکل پینسیلین کی طرح اب اس کی ٹوکسیٹی بھی وہ ہی ہوں گی آلموست جو کہ پینسیلین کی ہوتی ہیں and the most common is ہائپر سینسیٹیویٹی اب ہائپر سینسیٹیویٹی میں آپ کا ریش بھی آجاتا ہے آپ کا برونکو سپازم بھی آجاتا ہے اور آپ کی ایلرڈیز بھی آجاتا ہی سارے چیزیں ہماری ہائپر سینسیٹیویٹی اندر آتی ہیں تو پہلی ہوئی ہائپر سینسیٹیویٹی اور ہائپر سینسیٹیویٹی میں ایلرڈی ریش اور ریش میں لیڈ ٹو اینافیلیکٹک شوک یہ نہیں ریش سے لے کر ریش جو کہ ایک بینائن کنڈیشن ہے ریش سے لے کر اینافیلیکٹک شوک بھی ہو سکتا ہے اندیس سفیلوسپورین یوزرز اور فیلیبائیٹس ہو سکتا ہے نیفروٹوکسیٹی نیفروٹوکسیٹی آپ یاد رکھیں جب ہوگی جب امینو گلایکوسائیڈ کے ساتھ ان کا کمبینیشن دیے جائے گا نیفروٹوکسیٹی تب ہوگی جب یہ کمبائن کی جائیں گی امینو گلایکوسائیڈ یعنی جنتامائسن توبرامائسن اکٹینوائسن کے ساتھ کیونکہ وہ نیفروٹوکسیٹ ہوتی ہیں تو جب ان کی ساتھ سفیلوسپورین کمبائن ہوگی تو یہ بھی نیفروٹوکسیٹ بن جائے گی تو نیفروٹوکسیٹ تب ہی ہوتی ہیں یہ بات آپ کو یاد رکھیں گے then it can cause hypoprothrombinemia decrease levels of the prothrombin اور اگر ایتھنول کے ساتھ کوئی consume کرے گا تو دیسلفیرام like reactions بھی ہو سکتے ہیں یہ جو چوٹا سو topic تھا سفیلوسپورین کا امید ہے کہ آپ کو یہ topic سمجھ میں آیا ہوگا اور یاد بھی ہوا ہوگا اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو پلیس اس ویڈیو کا ضرور شیئر کریں اور السلام علیکم